کورونا وائرس کا ٹیکہ ویکسین کب تک بن کے تیار ہو سکتا ہے یہ سوال جو ہے یہ پچھلے دو تین دن میں کافی زیادہ سطح پر رہا لوگوں کی بہت سارے سوچ اس میں دیکھے گئے تو چلیے واسطویق باتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کورونا کا ٹیکہ کب بن سکتا ہے کب اس کہہر سے مکتی مل سکتا ہے تو اس کے پہلے ٹرمپ کا اعلان جو ہے کہ یہ انہوں نے جنوری 30 جنوری کو کیا ہوا تھا کہ نومبر 2020 تک کرونا کا ٹیکہ جو ہے ویکسین جو ہے بازار میں اپلد ہو جائے گا جو ہر حالت میں میں اسے ایک اردھ ستے بولوں گا اور ایک اسمبھاؤ گھٹنا بولوں گا کیونکہ اس کے اوپر کو جو تتھے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلی بات ہوتا ہے کہ کتنے کمپنی اس ریس میں ہیں کہ اس ویکسین کو بنانے کے لئے پہلے اس کو جان لیتے ہیں تو ٹوٹل پہنتیس کمپنیاں ہیں جو اس ریس میں ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کا کورونا کا ٹیکہ یا ویکسین بنانے میں وہ سکچم ہو جائیں سب سے اوپر جو نام آتا ہے موڈرنک آتا ہے جو چھبیس مارچ سے انہوں نے پہلا ٹرائل جو ہے شروع کیا ہوا ہے اس کے ساتھی ساتھ دوسرا نام آتا ہے اکسفورڈ یونیورسیٹی اکسفورڈ یونیورسیٹی نے پانسو لوگوں کو انرولمنٹ شروع کیا ہے جن کے اوپر کلنیکل ٹرائل شروع ہوگا اگلے سومبار سے اور کل ہی مطلب 28 مارچ کو ہمارے دیش کے پدھان منطری نے پورے وشی کو سمبودھن کرتے ہوئے کہاں ہے کہ کسی بھی دیش کو اگر کلنیکل ٹرائل میں کوئی سمشیہ ہے تو بھارت سرکار جو ہے مدد دینے کے لیے اتشک ہے اتشک ہے دونوں ہی ہیں لیکن حقیقت کی پرستیتیوں کو تھوڑا جان لینا بھی زوری ہے تو دیکھئے سب سے پہلا اگر امریکہ کی لاؤ کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ریسرچ پرڈکٹ کو دوا کو بسیکلی اگر اسے جو ہے بزار میں آنے کا لگتا ہے تو وہ آٹھ سال لگتا ہے سات سال تک میں سات ٹرائل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بزار میں تھوڑے ماترہ میں available کی جاتے ہیں بعد میں آٹھوان سال میں پوری ماترہ میں available کیا جاتا ہے آج تک وشو میں جتنی بھی دوا آئے ان کے ٹرائل میں یہی آٹھ سال لگا یہ ایک سچائی ہے آٹھ سال اسے سمجھنا ہوگا ہمیں اب دیکھیں جو پہلا جو ہے human ٹرائل ابھی شروع ہو چکا ہے جو پچھلے اسی سبتہ سے شروع ہوا ہے اگر اس کو ہم گنتے ہیں اور وشو کے سب سے بڑے اگر کیا کہتے ہیں یہ ٹیکہ کے جو وشششگہ ہے ان کی بات کو مانتے ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ سارے اگر نیم کو تاک میں رکھ دیں اور مانوتہ کے لئے سے تیجی بھی کریں تو بھی اٹھارہ مہینے کے پہلے یہ ٹیکہ کبھی بازار میں آہی نہیں سکتا ہے اور اس بات کو کوٹ کیا ہے انیلیز ویلڈر سمیت نے جو وشو میں ان کا ایک اپنا ستھان ہے اور آگے کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہی بات رہ جاتا ہے کہ اٹھارہ مہینے مطلب اس سال تو نہیں اگلے سال بھی نہیں تو اس تک ہمیں اگر اس کہر سے بچنا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے وہ ہے خود کو الگ رکھو گھر کے اندر بند رکھو یہ سبسے بڑی سچائی ہے تو ریسرچ کو اپنے راستے چلنے دیں کیونکہ یہ دماغ میں نہیں کبھی بیٹھا ہے جو کچھ بیورشپ لینے کے لئے ہوتا ہے کہ اگلے دو مہینے میں اگلے چار مہینے میں آ جائے گا یہ possible ہی نہیں ہے اور سبسے بڑی بات ہے جب امریکہ اور انگلین جو ہے یہی مہین اس پہ آگے آ چکے ہیں تو ان کے یہاں سے جو بھی ریسرچ ہوگا اس کے پہلے اس کے دیش کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا اور یہ راتوں رات کوئی بھی سمبھاؤ نہ نہیں ہے کہ کروڑوں ٹکا کے ویکسن بن جائیں گے تو یہ سمئے لگے گا ہی اس میں اس کے لیے ایک ہی ماتر بچاؤ کا راستہ ہے وہ ہے کوارنٹائن خود کو دنیا سے الگ کرو گھر میں رہو سیف رہو آشا کرتا ہوں کہ یہ میسیز آپ کو صحیح میں اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگوں نے وقت دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دبائیں اور لائک اوش کریں